شنڈار صاحب بتائیے کہ مریم بنواز آج پاکستان باپس جا رہے ہیں شہباز شیل صاحب بھی اگلے 24 آرز تک جا رہے ہیں تو ان پوری جو پچھتے دنوں میں میٹنگ دوئی ہیں یہ اس کا کنکلوین کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نام دون مسلح اللہ رسول القریم میہ صاحب کے جو باپچی کے حوالے سے ہماری بڑی تفریل سے جو ہماری لیگل سٹیٹیجی ہماری لوجسٹک کے حوالے سے جو سٹیٹیجی تھی وہ ہم نے فائنلائز کی ہے ان دنوں میں آپ نے دیکھا کہ میہ صاحب کے جو وقلہ ہیں جو ان کے کیسز کو پرسو کرتے رہے ہیں وہ بھی یہاں سپیشلی آئے اور انہوں نے ان سے بھی کنسلٹیشن ہوئی پارٹی کے جو سینئر کئیس لیڈرز ہیں وہ بھی انہوں نے بھی وزٹ کیا تو یہ بیسیکلی ہمارا جو پلان تھا ہم پرسو صبح میں بھی انشاءاللہ واپس جا رہا ہوں پاکستان لاور جا رہے ہیں جی پاکستان جا رہے ہیں اچھا تو اس میں جو ایک اور چیز جو کافی بھی ڈسکیشن میں آ رہی ہے کہ ابھی نوازشیف صاحب جب واپس جا رہے ہیں اویسی یہ ایک بڑا ایونٹ ہونا ہے تو اس سے مسلم لیگ کا آگے بیانیاں کیا ہوگیا کیا نیرٹیب لے کر آپ عمام کے پاس جا رہے ہیں دیکھیں مسلم لیگ بڑا سیمپل سٹیٹ فارورڈ اور انڈرسٹوڈ ہے کہ بیس تیرہ کو جو ہمیں پاکستان ملا مسلم لیگ نون کو اور پاکستان ملنے سے پہلے آپ جنری فیوری کا اپنی اپنے چینلز میں اپنی لائبریز میں دیکھیں کہ پاکستان کیا تھا اس وقت میکرو اپنومک انسٹیبل کنٹری ڈیکلیرڈ نمبر دو اس کے ساتھ یہ تھا کہ جو بھی پارٹی جیت کے آئے گی اس کو چھے سے ساتھ مینے میں ڈیفالٹ ڈیکلیر کرنا پڑے گا اور ڈیفالٹ ہوگا پاکستان یہ تھا اس وقت پاکستان کی پوزیشن الیکشن ہوئے میں ہم نے الیکشن جیتا الحمدلہ میانواشی صاحب کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون ساڑھے تین سال کے کلیل عرصہ میں پاکستان کو وہاں لے گئی جہاں دو فیصد فوڈ انفلیشن تھی چار فیصد سی پی آئی کنزیومر پائز انڈیکس تھا چھے فیصد جی ڈی بی گروہ تھی ہائیسٹ فارنک شین ریزارف تھے موسٹ سٹیبل کرنسی ساؤت ایجیا کی تھی اور پاکستان کی سٹاک مارکٹ دنیا کی پانچویں بہترین اور ساؤت ایجیا کی نمبر وان اور فیفٹی فور تاؤزن کر گئی اور سو ارب ڈالر سے زیادہ پاکستان کی سٹاک مارکٹ کی کیپٹل اس وقت تب مارکٹ کیپٹلیزیشن تھی جو آج چھبیس سے اٹھائیس ارب کے درمیان گھوم رہی ہے یہ تھا پاکستان ہمارا یہ نیریٹیف ہے کہ جو بیس تیرہ سے لے کے بیس سترہ تک پنامہ اور ڈان کے ڈرامو سے پہلے اور پانچویں سے پہلے جو پاکستان جہاں پہنچا تھا موشی طور کے اوپر دنیا کی چوبیسی معیشت بنا پرائیس سوٹر اس کوپر جو گلوبل ہے اس نے پروجیکٹ کیا کہ بیس تیس میں پاکستان جی ٹونٹی کا میمبر ہوگا دنیا کی جو اکنومک پریمیم کلب ہے اور پھر بیس پجاس میں پاکستان دنیا کے سول بھی بڑی معیشت ہوگی تو میرا مطلب ہے کہ ہمارا بیانی تو بڑا بڑا پریکٹیکل ہے کہ ہم نے پاکستان کو دوبارہ یہ جو یعنی بیالیس اور سنتالیس میں معیشت بنا کے پانچ سال کا تجربے نے پاکستان کو بیس بائیس میں نئی حکومت کے حوالے کیا پرانی حکومت نے اور عمان خان صاحب نے ہم نے اس کو واپس اسی طرح چوبیس میں معیشت کی طرف لے کے جانا ہے اور یہ کام میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان میں مسلمی قنون کر چکی ہے اور انشاءاللہ اگر قوم نے عوام نے اللہ کے فضل و کرم سے موقع دیا میاں نواز شریف کی قیادت میں دوبارہ پاکستان اسی طرف واپس جائے گا اور یہ جو بیالیس میں اور سنتالیس میں معیشت کی طبائی ہوئی ہے اس کو واپس ریورس کریں گے جب میاں نواز شریف نے ملک کے اندر جو ہے معاشی تبدیلیاں کی اور ابھی آپ ہی وزیر خزانہ تھے تو کیا آپ کام نہیں کر سکے جو میاں نواز شریف کے طور میں کرتے رہے ہیں ایوان صاحب اس وقت ڈیفرنٹ چیلنج تھا پاکستان کو میں نے ابھی آپ کو بتایا بیس تیرہ میں الیکشن سے پہلے پاکستان ڈیکلیئر ہو چکا تھا میکروکانو کی انسٹیبل کنٹری ایک دنیا کا کوئی ادارہ ایک ڈالر بھی بجٹ یا پروگرم لینڈنگ جسے کہتے ہیں وہ نہیں دے رہا تھا اس دفعہ پاکستان کو ڈیفالٹ یعنی بنانے کا یا ڈیفالٹ ہونے کا سو فیصد خطرہ تھا اور پاکستان کو کچھ قوتیں بین القومی اور انفورسٹینٹی ہمارے ملک کے اندر بھی ملک دشمن قوتیں وہ پاکستان کو سری لنکا بننا دیکھنا چاہتی تھی ہمارا اس وقت جو یہ ایک جو حکومت آئی تھی اس وقت ہمارا جو جنگ تھی وہ پاکستان کو بچانا تھا آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک بھی جو بانڈ تھا ایک ملین بانڈ جو کہتے تھے پاکستان دے ہی نہیں سکتا آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک ایک سینٹ اس کا واپس کیا وقت سے پہلے دو دن واپس کیا آپ نے دیکھا کہ کہتے تھے کہ پیرس کلپ جائیں گے ملٹی لیٹرل سے کہیں کہ ہمارا ری شوڑول کریں ہم نے ری شوڑولنگ کے لیے نہیں گئے ہم نے کوئی سوبرن پیمنٹ کسی بھی حکومت کی ایون مشرف صاحب سے لے کہ آج تک جتنی بھی حکومتوں کی جو پیمنٹ ڈیو تھی وقت پہ پے گئی تو ایوان صاحب اصل میں یہ جو ٹینئور تھا وہ ایکسٹر آرڈنری تھا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے پاکستان کو سری لنکا نہیں بننے دینا اور پاکستان کو آپ نے دیکھا کہ جب واپس کیا تو چودہ ملین ڈالر کے ریزرو کے ساتھ اس حکومت نے اس ملک کے جو ہے اگلی کے ٹیکر کو ہینڈ آور کیا ہے اور پاکستان کا وہ جو ڈیفالٹ کا ایک منطرہ دنیا نے بنا لیے تو اور شور تھے وہ اس کو نکام کیا ہے میں سمجھ دیئے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے